بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ ایرانی آرمی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے مغربی ایشیا میں تین امریکی فوجیوں کی حلاقت پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں کو مضطرد کرتے ہوئے اس بات پر ضرور دیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہے ان دنوں امریکی حکام کی جانب سے بے منیاد دھمکیاں مل رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ کسی دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے جنگ طلب نہیں ہے نہ خوف کرتے ہیں نہ ڈرتے ہیں پا مردی ہمارا شیوہ ہے ایرانی آرمی کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ شہدہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا نہ ایران ہوتا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج قدر زمین پر ایران اگر اسلام کی عظمت کا نشان طاقتور ملک بہترین شناف کے ساتھ مظلوموں کے دلوں کی دھڑکن اور آزادی پسندوں کا محبوب ہے تو ان شہدہ کی برکت سے ہے ان کا کہنا تھا کہ ان شہدہ کی وجہ سے ایران کے خلاف ہر داخلی اور خارجی جنگ اور فتنہ ناکام ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے انقلاب کا نعرہ کسی ظالم اور ستم کر کی غلامی قبول نہ کرنا تھا پوری دنیا کے ستمگروں نے انقلاب کو محدود اور ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا لیکن ناکام رہے ہماری ملت نے امان راہل کا راستہ انتخاب کیا اور اس بات پر ڈڑکے کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ باہر سے کوئی یہاں تاپک کا روب دکھائی یہ ہمارے شہدہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو نسلوں کے سبق ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ تم نے ہمیں کئی میدانوں میں آزمایا ہے ہم نے تمہیں کئی میدانوں میں آزمایا ہے ہمارے درمیان مشترکہ چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے اور جانتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کسی بھی دھمکی کو جواب دیئے بغیر نہیں چھوڑتے لیکن ہم جم طلب نہیں ہیں لیکن نہ ڈرتے ہیں نہ خوف کرتے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم شہدہ کی قربانی اور مقصد کو نہیں بھولے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ اور سنت الہی یہی ہے کہ فلسطین کامیابی اور فتح کے راستے پر ہے سہونی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے شیقست ان کا مقدر ہے پاکستان کی خصوصی عدالت نے عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا دوستو تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ستتر صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج نے لکھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جان بوجھ پر مبنی ثبوت بھی پیش کیے فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلہ نے قانون کا مذاق بنایا عمران خان اور سابق وزیر خارجہ نے ایسے رویے اور تخریری حربوں کو استعمال کیا جو ان سے توقعات نہیں تھی دونوں نے بطور وزیر عظم اور وزیر خارجہ اپنے عہدے کی خلاف فرضی کی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ ترنکات پر برا اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچایا گیا فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران مقلہ صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیئے سترہ ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ سائفر کے اس تاخریر سے دائر نہیں کیا گیا تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دورانی سماعت عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی ہم دردیاں لینے کے لیے بے یاروں مددگار بننے کی کوشش کی ملزم عمران خان کے اقدامات سے بلواسطہ یا بلا واسطہ بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا اور اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا سکھ رہنماں کو مارنے کی سازش میں ملوث ہونے پر امریکہ نے تحقیقات تک بھارت کو تین ارب ڈالر کے ڈرونز کی فروخت روک دی ہے بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ امریکی نمائندوں نے بھارت کو ڈرون کی فروخت کے لیے درکار قانونی کاروائی کو منجمت کر دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کو ڈرونز کی فروخت روکے جانے پر رد عمل سے گریز کیا ہے جبکہ بھارتی بحریہ اور بھارتی وزارت خارجہ کی حکام بھی اس ریپورٹ پر رد عمل دینے سے گریز کر رہے ہیں دوستو یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے کینیڈا میں سکھ رہنماں کو مارنے کی سازش میں بھارتی سفارتی اہدداروں کے ملوث ہونے کے ثبوت پائے گئے تھے جس کے بعد امریکہ میں بھی سکھ رہنماں کو مارنے کی سازش کا منصوبہ امریکی خفیہ اداروں نے ناکام بنایا تھا اور اس سازش میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے ہندووں نے ورانسی میں تاریخی گیان واپی مسجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ورانسی کی عدالت نے مسجد کے تحفانے میں ہندووں کو پوجہ کرنے کی اجازت دیتی ہے موڈی کے ابائی شہر ورانسی میں سترمی صدی کی گیان واپی مسجد مغلیہ دور کی یادگار ہے ہندووں کا دعویٰ ہے کہ مسجد ہندو دیوتا کے تباہ شدہ مندر کی اوپر بنائی گئی تھی اب مسلمان درخواست گزار فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں عبیز کریں گے پاکستان کے صوبے کے تین اضلاق کوئٹہ تربت اور جعفر آباد میں دھماکے ہوئے ہیں صوبائی دار الحکومت کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں دوستو مبینہ حملہ آبر ہلاک ہو گیا ہے دھماکہ کوئٹے کے علاقے نیو سبدل روڈ پر سڑک کے کنارے ہوا ہے مبینہ حملہ آبر برودی مواد نصد کرتے ہوئے مارا گیا جبکہ ایک شخص تقمی ہے سابق وزیر اعظم آزاز کشمیر اور مرکزی رحمہ پاکستان مسلم لیگ راجہ محمد فاروق حیدر خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں ملنے والی سزا قومی سلامتی کے حوالے سے اپنا حلف توڑنے پر ملی ہے اس کا نواز لیگ سے کوئی تلق نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان آج کشمیریوں کو تانے دے رہا ہے ہمارا موں چڑھا رہا ہے کہ پاکستان کمزور ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ جلد یہ تاثر ختم ہوگا ملک دوبارہ ترقی کی ڈگر پر آئے گا ہمیں پاکستان کی مشکلات کا احساس ہے اس وجہ سے ہم دعا دو ہیں اور انتخابی مہمیں عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو وور دے کر کامیاب کریں مشرق وستہ میں امریکہ کی وراست مار پیٹ کھا کر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بچے کی مانند ہے اس صورتحال میں امریکہ کو اپنے سابقہ حکمت عملی فراموش کر کے ایک بار پھر پوری توجہ مشرق وستہ خطے پر مرکوز کر دینے پر مجبور کیا ہے جس کے نتیجے میں اس نے ماضی کی طرح روس اور خاص طور پر چائنہ کو ایک نامحدود موقع فراہم کر دیا ہے ایسے میں بعض مغربی ذرائع ابلاغ نے امریکہ کو اس کے اصلی دشمن کی جانب متوجہ کرنے کے لیے اپنے آرٹیکل میں چائنہ کی جانب سے درپیش خطرے اور بیجنگ سے ممکنہ فوجی ٹکراؤں میں امریکہ کو پہنچنے والے نقصانات کا جائدہ لیا ہے گزشتہ بیس سالوں سے چائنہ کی ائر فورس امریکی فیضائیہ سے برابری کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے حال ہی میں پینٹا گون کی جانب سے جاری کرتا ایک ریپورٹ میں ان کئی طریقوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کے ذریعے چائنہ کی فیضائی کم از کم امریکی فیضائیہ کی حقیقی حریف بن چکی ہے ممکن ہے کہ چائنہ کی ائر فورس کئی پہلوں سے بڑی تعداد میں جنگی تیاروں کے ذریعے تائیوان کے مسئلے پر جنگ میں امریکیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے چائنہ کے جنگی منصوبہ سادوں نے نا صرف تیاروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے بلکہ اپنے ٹیکنیکی صلاحیتوں کو بھی بڑھایا ہے چائنہ نے امریکی ایف ٹونٹی ٹو اور ایف تھارٹی فائیو کے خلاف پانچمی نسل کے لڑاکہ تیاروں کی ایک سریز بنائی ہے اگرچہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں اکثر تجویہ کاروں کا کہنا ہے کہ چائنہ کے پانچمی نسل کے لڑاکہ تیارے امریکی جنگی تیاروں کی حد تک اچھے نہیں ہیں لیکن دوستو چائنہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ بھی بنائے ہیں وہ عیب اور مقصے پاک ہیں ان کا صرف کافی حد تک اچھا ہونا ضروری ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ چائنہ کے تمام اہداف جیسا کہ شمالی ہندوستان جنوبی یا مشرقی چائنہ کے سمندر یا تائیوان سب چینی ساحلی کے قریب پا کیا ہیں دوسری طرف امریکی فوج ہے جسے اپنے فورسز اصلی سرزمین سے بہت دور تائینات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چائنہ سے تنازع والے علاقے تک اپنی فورسز پہنچانے کے لیے علاقے اتحادیوں کا بھی محتاج ہوتا ہے یہ حقیقت کہ چینی تیارے امریکی تیاروں جتنے پیچیدہ نہیں ہیں وہ اپنے جنگی تیاروں کو امریکہ کی جانب سے اپنے تیاروں کو تائینات مرمت اور تدیل کرنے سے کہیں زیادہ کم وقت تیز رفتاری اور آسانی سے تدیل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پینٹاگون کی جانب سے انجام پانے والے کسی بھی جنگی منظر نامے میں ایف پائیس کی کم تعداد ہی ممکنہ جنگ اس کا پانسہ امریکہ کے حق میں پل سکتی ہے تاہم ان جنگی تیاروں کی تعداد بہت محدود ہے اور اگر انہیں بڑی تعداد میں چینی جنگی تیاروں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آخر کار مار گرائے جائیں گے اور دوسری طرف امریکہ کے ایف پینتیس لڑاکہ تیارے پرانے ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے مسائل دی ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چائنہ نے دو ہزار پانچ کے شروع میں ٹائٹن رین نامی سائبر آپریشن کے ذریعے اس جنگی تیارے کے تفصیلی نقشے چورا لیے تھے ان کے پاس اس لڑاکہ تیارے کی ریورس انجینرنگ کرنے نیز اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے کافی زیادہ وقت تھا اور دوسرا یہ کہ ایف پینتیس جنگی تیاروں کی قیمت زیادہ تر چینی لڑاکہ تیاروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جبکہ ان کی دیکھ بھال پر بھی بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی دفاعی سپلائی کا بڑا حصہ چائنہ کے دریعے انجام پاتا ہے کہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان جنگ کی صورت میں چائنہ امریکی فوج کو جنگی ساز و سمان تک رسائی کی اجازت دے گا دوسری طرف چائنہ کو یہ مسائل ترپیش نہیں ہے چائنہ نے نہ صرف اپنے معاشرے اور معیشت کو مغربی پبندیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سخت محنت کی ہے بلکہ اس نے قریبی طاقتوں خاص طور پر روح سے اپنے تعلقات کو بھی مضبوط بنایا ہے تاکہ مغرب سے کسی بھی ممکنہ ٹکراؤ کی صورت میں اپنی سنتی بنیاد محفوظ رہنے کو یقینی بنایا جا سکے پاکستان میں چائے کو پسندیدہ ترین مشروب سمجھا جاتا ہے جو نہ صرف گھروں میں بنائی جاتی ہے بلکہ بڑی تعداد میں چائے خانے بھی موجود ہیں جہاں ہر وقت چائے پینے والوں کا دوست ہو رش بھیا جاتا ہے لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ گزشتہ بل صرف چھے مہینے کے دوران پاکستانی نو خرب بیالیس عرب سے زائد کی چائے پی گئے اداد و شمار کے مطابق اس مالی سال کی پہلی ششمائی جولائی تا دسمبر کے دوران دوستو ملک میں چائے کی درامدہ تین سو اٹھارہ میلین ڈالر کے مقابلے میں تین سو چھتیس میلین ڈالر تک بڑھ گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مقدار کے لحاظ سے چائے کی درامدات میں نو اشاریہ بارہ فیصد کا اضافہ ہوا کیونکہ ملک بھر میں گزشتہ مالی سال میں جولائی تا دسمبر ایک سو اٹھائیس میٹر ٹرن ٹرن چائے درامد کی گئی جو اب اس سال کی پہلی ششمائی جولائی تا دسمبر ایک سو انتالیس میٹر ٹرن سے زائد رہی گزشتہ دنوں بھارتی میڈیا پر دوستو بولی وڈ جوڑی ابیشیک بچن اور ایشوہ رائی کے درمیان طلاق کی افواہوں نے دور پکڑ لیا تھا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے لیکن اس حوالے سے کسی کا باز دابطہ بیان سامنے نہیں آیا اسی دوران سوشل میڈیا سمیت بھارتی میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے جو ویڈیو بھارتی پروگرام آپ کی عدالت کی ہے جس میں سلمان خان بطور مہمانیں خصوصی شریک ہوئے تھے اس شو میں میزبان نے سلمان خان سے ماضی میں ان کے ایشوہ رائی سے تلوکات سے متعلق سوالات کیے جس میں یہ بھی شامل تھا کہ جب اداکارہ کی شادی ہوئی تو اخباروں میں خبریں شائع ہوئی تھی کہ سلمان خان نے ایشوہ رائی کے گھر جا کر شیشے توڑ دیئے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تو کیا ان خبروں میں صداقت ہے جوان میں سلمان خان کا کہنا تھا کہ اتنے سال گزر چکے ہیں اور وہ اچھی زندگی بسر کر رہی ہے وہ کسی کی اہلیہ ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ وہ ابی شیخ سے شادی کے بندر میں بن چکی ہے اداکار سلمان خان نے کہا کہ ابی شیخ بہت اچھا انسان ہے ایشوہ رائی کی شادی ایک بڑی فیملی میں ہوئی ہے اور سب بہت خوش ہیں سلمان خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سابقہ دوست یہ نہیں چاہے گا کہ جب آپ کی دوستی ختم ہو جائے تو وہ انسان آپ کے بغیر رہ نہ سکے بلکہ وہ چاہے گا کہ سابقہ دوست بہت خوش رہے دوستو یاد رہے کہ ماضی میں سلمان خان اور ایشوہ رائی کے درمیان گہری دوستی سی اور بادشادی تک جا پہنچی تھی توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد دوستو امران خان کتنا وقت جیل میں گزاریں گے امران خان کو چودہ سال قید کی سزا ہوگی یا چوبی سال کیونکہ انہیں سائفر کیس میں بھی دس سال قید کی سزا سنائی گی تھی ماہرین قانون کے مطابق جج کو اپنے فیصلے میں یہ بتانا ہوگا کہ قید کی سزا مجموعی ہوگی یا ایک ساتھ ایک ساتھ قید وہ سزا ہے جو بیق وقت بھکتی جاتی ہے جبکہ مجموعی سزا وہ ہے جو اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کہ پہلی سنائی گی سزا ختم نہ ہو جائے جسٹس وجیہ دین میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتوں کو اپنے فیصلے میں یہ بتانا ہوگا کہ سزا ایک ساتھ ہوگی جمجموعی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے کیس میں اگر عدالت اسے ایک ساتھ سزا قرار دیتی ہے تو عمران خان کو زیادہ سے زیادہ چودہ سال کیل میں گزارنے پڑیں گے امریکہ میں آئندہ نومبر میں ہونے والے سزارتی انتخابات کا جادو دوست و حریفوں میں سرچٹ کر بولنا شروع ہو چکا ہے خاص طور پر ریپبلکن امیدوار نکی ہیلی اور ٹرمپ کے درمیان سخت گرمہ گرمی پائی جا رہی ہے جو تمام رائعامہ کے جائزوں کے مطابق حریفوں میں برت رہے اپنی حالیہ انتخابی مہمات کے دوران سابق صدر ٹرمپ نے بار بار ہیلی کی ظاہری شکل و صورت اور ان کی واضح قطع اور لباس پر تنقید کی ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ہیلی کا لباس نامناسب ہے جواب میں ہیلی نے ٹرمپ کی عمر اور ذہنی صلاحیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے اعتراض کیا اپنے تازہ حملوں میں ہیلی نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں انہوں نے ٹرمپ اور مجودہ صدر جو بائیڈن دونوں کی عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا اس کا کہنا تھا کہ یہ دونوں بد مزاج بزرگ دوبارہ وائٹ ہاؤس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہیلی نے ستتر سالہ ٹرمپ اور اکیاسی سالہ جو بائیڈن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ طب اور سائنس کہتی ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی دماغی صلاحیت کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہے امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ہر وقت شدید مصروفیت کی طرح بہت زیادہ فراغت کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے جس کا نتیجہ آسا پر مسلسل دباؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ تحقیق جنرل آف پرسنیلٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے جس کی مرکزی مصنفہ مریصہ شریف ہیں آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ کئی گھنٹے فارغ رہنے والوں میں اپنے فضول اور ناکارہ ہونے کا احساس دنم لیتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید تر ہو کر ذہنی اور جسمانی کے مختلف مسائل کی وجہ بنتا ہے اس تحقیق میں ملازمت پیشہ اور کاروباری امریکیوں پر کیے گئے مختلف متعالیہ سے جمع کی گئی معلومات کا جائدہ لیا گیا جس میں اکیس ہزار سات سو چھتیس امریکیوں میں مصروفیت اور فراغت کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں تھی تجربات کا مقصد یہ جاننا تھا کہ روزانہ پندرہ منٹ ساڑھے تین گھنٹے اور سات گھنٹے فارغ رہنے والوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن افراد کے پاس عموماً بہت کم فرصت ہوتی ہے وہ شدید اصابی تناؤں میں مبتلا رہتے ہیں جس کا اثر ان کی صحت پر پڑتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر روزانہ بہت زیادہ فارغ رہنے والے بھی اسی کیفیت کا شکار تھے ان کا کہنا تھا کہ طویل عرصے تک روزانہ فراغت کی وجہ سے وہ خود کو بیکار محسوس کرنے لگے تھے مسلسل اسی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں میں اصابی تناؤں زیادہ ہوا اور ان کی صحتی خراب دہنے لگی البتہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا فاری وقت مختلف مشاغل اور ورزش وغیرہ میں صرف کیا انہیں یہ شقائط نہیں ہوئی یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ صرف بہت زیادہ مصروفیت ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ فراغت کی انسان کے جسم اور دماغ کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اگرچہ اس کے اثر انداز ہونے کا طریقہ کار شدید مصروفیت کے مقابلے میں ضرور مختلف ہوتا ہے لیکن عملی طور پر نتیجہ وہی ہوتا ہے لہٰذا بہتر یہ ہی ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ فاری وقت ہو تب بھی ہم اسے مسلسل آرام اور فضولیات میں ضائع نہ کریں بلکہ اچھی اور مسلس سرگرمیوں میں صرف کریں سلات میں کھیرے پیاز اور ٹوماتوں کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جسم کو توا نائی اور متوازن خوراک ملتی ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھیروں اور ٹوماتوں کو کبھی بھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے ماہری نے صحت کا کہنا ہے کہ کھیروں اور ٹوماتوں کو حضم ہونے میں ایک جیسا وقت نہیں لگتا لہٰذا کبھی بھی انہیں ملا کر نہ کھائیں ان کا کہنا ہے کہ جو کھانا جلد حضم ہو جائے اور دوسرا دیر لگائے تو اس کی وجہ سے میدے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں پوائزن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے کھانوں کو ملا کر کھانے سے پیٹ میں سوزش اور درد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نہ صرف ٹوماتوں اور کھیرے کو ملا کر کبھی نہیں کھانا چاہیے بلکہ کچھ کھانے ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے جیسا کہ اکثر کھانے کے بعد پھل شوق سے کھایا جاتا ہے کھانے کے بعد پھل کھانے سے انہیں حضم ہونے میں دیر لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ میدے میں زیادہ دیر رہتے ہیں اسی طرح میکرونی پنیر یا گوشت یہ کھانا بھی شوق سے کھایا جاتا ہے لیکن یہ بھی صحت کے لیے نقصان دے ہے میکرونی سٹارچ سے بھرپور ہوتی ہے جبکہ پنیر یا گوشت میں پروٹینز ہوتی ہیں اور ان دونوں کا حضم ہونے کا وقت مختلف ہے اسی طرح بریڈ یا نوڈلز جوس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے جوس میں موجود ایسٹ کی وجہ سے نوڈلز اور بریڈ کا سٹارچ متاثر ہوگا اور حضم ہونے میں مشکل ہوگی اسی طرح تربود اور خربودہ اکٹھا نہیں کھانا چاہیے ان میں سے صرف ایک پھل ایک وقت میں کھانا چاہیے کبھی بھی دونوں کو ملا کر نہیں کھانا چاہیے اسی طرح کیلہ اور دودھ ان دونوں کو ملا کر شیئر کی صورت میں بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے نظام حضم بہت ہی سست ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ